مانیش کشب یہ وہ زہریلا انسان ہے جو اپنے آپ کو دیش قرد بتلاتا ہے اور ہیل گھر کا ٹھیک ادار بتلاتا ہے اور کرتا ہے اُلٹھا سارے دیش میں اس نے زہر پھیلا کے رکھایا اور اس کا ذریعہ ہے اس کے یوٹیوب چینلز دوستو کہا جاتا ہے دیش کو آزازی دلانے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی اپنی تاریخ سے محنت کی جس میں کئی لوگوں کا نام ابھی بھی ہسٹری میں نہیں آتا ہے اسی طریقے سے آپ کے دوران دیش کو اس زہر سے بچانے کے لیے کئی لوگ کوشش کر رہے جس میں سے ایک نام آتا ہے یہ وہ آدمی ہے جس کا نام چاہے رسٹ میں آؤ یا فیمس ہو نہ ہو اس سے کو کوئی اثر نہیں پڑتا یہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے ماملہ چاہے ہندو کا ہو مسلمان کا ہو ہمیر کا ہو قریب کا ہو ہر جگہ یہ حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ کے بار انہوں نے سوچ لیا کہ یہ معاملہ کچھ ہونے والا نہیں ہے پولیس منش کشب کو گرفتار نہیں کرے گی اور اگر گرفتار کر بھی لے گی تو کوئی سزا نہیں دی گی یہ معاملہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے نصیر اور جنید کے ساتھ مونو مانے سر کے ساتھ ہونے ہو رہا ہے اسی طریقے سے انہوں نے بینے دوبے نے اب کیا کیا یہ معاملہ خود ہاتھ میں لیا اور اب بینے دوبے نے کان لیا ہے کہ منش کشب کا دیش میں زہر پھائلانے کا ذکہ ہے یعنی کہ اس کے یوٹیوب چینل بلکل بن کر آتے رہیں گے آپ کی ایک میسیج سے دیش میں اسے زہری لے لوگوں کا رکاوت ہو سکتے ہیں آپ اور سے دیکھئے بینے دوبے جی کیا کہتے ہیں کس طریقے سے میسیج کرنا چاہیے آپ کی ایک میسیج کافی ہے اس طریقے سے اپنے دیش کو بچانے کے لیے اس زہر سے اپنے دیش کو بچانے کے لیے ریزن میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک دو لائن بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ وائلنس واز انکریزنگ سوسائیٹی دیو ٹو دیس چینل یا پھر ڈسکرپشن باکس میں سارا کا سارا لکھاو آیا پہاں سے کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک کہانی سنی تھی کہ پرانے جمانے میں نے ایک راچھاس تھا اس کی جان جو تھی نو اس نے ایک پنجرے کے اندر بند کی ہوئے توتے میں رکھی تھی ٹھیک ویسے ہی اس راچھاس کا جو جان ہے نا اس کے یوٹیوب چینل مر ہے اس کے چھے یوٹیوب چینل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہے سچ تک نیوز آج شام کو پانچ بجے سے لگاتار اس کے یوٹیوب چینل پر ہم لوگ مل کے ریپورٹس کر رہے ہیں تاکہ یہ جو جہر فیلانے والا نفرکتنانے والا جو چینل ہے یہ بھارت کے اندر بین ہو جائے اور اگر بین نہیں بھی ہوتا ہے تو کم سے کم اس چینل کو ڈیڈ گیا جا سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے اس کی پرکریہ کیا ہے تو یہ جو سائیڈ میں کا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کیول یوٹیوب پر جانا ہے وہاں پر سچ تک نیوز کو سرچ کرنا ہے یہ سچ تک نیوز والا ایسا چیئے پیج اوپن ہوگا اس کے بعد آپ کے لیف سائیڈ میں آپ کے رائٹ سائیڈ میں تین ڈاٹ اوپر دکھائے دیں گے اس پہ کلک کریں گے تو ایک option آئے گا report user کر کے اس پہ report پہ کلک کرنا ہے کوشش کریے کی جیدہ سے جیدہ spam کر کے جو یہاں پر option دکھ رہا ہے spam option پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو تمیل نادو سے جوڑی ہوئی ویڈیوز ہیں اس کو آپ کو select کرنا ہے اور next کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو خالی باکس آپ کو دکھائی دے گا اس کے اندر آپ کو اپنی بات لکھنی ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ سماج کے اندر زہر گھول رہا ہے ایک سماج کو دوسرے سماج سے لڑا رہا ہے ایک راجے کو دوسرے راجے سے لڑا رہا ہے in short یہ چینل جو ہے یہ نفرت باٹ رہا ہے یہ بھارت دیش میں نہیں ہونا چاہے اس طرح کے چینل کو یوٹیوب پر نہیں ہونا چاہے اس کے لئے اس ریپورٹ کو آپ سمیٹ کر دیجئے ایک چھوٹا سا سکرین پر آپ کو دکھائے گا کہ ریپورٹ سمیٹڈ اور جس ایمیل آئی ڈی کے مادھیم سے آپ نے یہ ریپورٹ کیا تھا اس پر ایک ایمیل آ جائے گی اس طرح کی کہ تھانکیو دوین اے دوبے جیسے کہ میں نے ریپورٹ کی ہوئی ہے ایسے اگر پندرہ سے بیس ہزار ریپورٹس ہو جائیں تو سچ تک نیوز چینل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک نیویدن اور ہے جب آپ سستک کو چیک کریں گے اس کے نیچے ایک پیرا لائف آتا ہے جس میں کمیونیٹی چینل اور آب آؤٹ لکھا ہوتا ہے اس کے چینل میں جا کے آپ دیکھیں گے تو چھے چینل ایسے دکھائی دیں گے ہر ایک چینل پر جا کر آپ کو ایسے ہی ریپورٹ کرنا ہے یہ کرنے سے اور لوگوں کو پروساہیت کریں اور بھی لوگ اس پہ کریں اگلے دو تین دن ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے چار پانس دنوں کے اندر اندر یہ چینل ڈیڈ ہو جائے گا یہ ریپورٹس اپنے الگ الگ موبائل سے نمبروں سے دوستوں سے کرواتے رہی ہیں کیول پندرہ ہزار سوچ یہ 135 کروڑ کی آبادی ہے کیول پندرہ ہزار اگر اس پہ ریپورٹس بن جائے منیمم پندرہ ہزار تو سمجھی یہ چینل آجیون کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ سارے چھے چینل پہ ہمیں کرنا ہے مین چینل ہے سستک نیوز اس کے بعد اس کے جو باقی چھے چینل جو آپ کے سکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں ان تمام چینل کو ہمیں ریپورٹ کرنا ہے ایک بار ہمیں یہ کرنا پڑے گا کچرا یہ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے تو ہمیں ہی ساپ کرنا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں شاروک خان کے ان فینس کا کیا اب اس کا سمجھ آ گیا ہے اس کی بجائی جائے یہ اس سمجھ بہت پھلپڑا رہا تھا شاروک خان کے لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا تھا ہندو جو شاروک خان کو پسند کرتے ہیں ان کو دوگلا کہہ رہا تھا تو بھگوان نے اب ہم سب کو موقع دیا ہے کہ آئیے مل کر اس کی گاؤں کی خودائی کی جائے اور خودائی بھی ایسی جگہ جہاں پر اس کی جان بس دی ہے اس یوٹیوب چینل کو اگر سارے شاروک خان کے فینس نے کیول مل کے ایک بار ریپورٹ کر دیا تو یہ زندگی میں کبھی پیدا یا کھڑا نہیں ہو سکتا تاکہ اس کی جو زہر فیلانی کی نیت ہے اس کو روکا جائے اس سے دیش کا بلا ہوگا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں آپ تمام لوگ مل کے کٹورا دے سکتے ہیں کٹورا اس کے لیے کیونکہ اس کی جو اصلی کمائی ہے وہ یوٹیوب چینل سے آتی ہے یہ کسی بھی طریقے کے اپرات کو بناتا ہے کرتا ہے اس کو مٹانے کے لیے پیسے خرج کرتا ہے یہ بہت سارے جریئے سے پیسہ کماتا ہے لیکن اس کا 99% جو پیسہ آتا ہے وہ اسی یوٹیوب چینل سے آتا ہے اگر سوچئے یوٹیوب چینل ڈیڈ ہو جائے یا پھر اس کی ریچ کم ہو جائے یا اس کو بند کر دیا جائے تو یہ بھکمانگا واپس سے کٹورا لے کر بیہار کی سڑکوں پر بھیک مانگتا ہی دکھائی دے گا